بسم اللہ الرحمن الرحیم برج عمل ایریز آٹھ سے چودہ جنوری دو ہزار تھئیس اس ویک کا آغاز ابتدائی طور کے اوپر رکھا جائے تو والدہ کے حوالے سے کہ وہ برج عمل والے افراد جن کے والدہ انہائیات ہیں خاص طور پر والدہ کے ساتھ قربت رہے گی ان سے دل کی بات کرنی ہو کوئی بھی کام آپ ان سے لینا چاہتے ہیں اور ان کی اعتمارداری صحت کے حوالے سے تمام چیزیں بڑی اہم دکھائی دیتی ہیں گھر کا محول جو ہے وہ سنجیدگی اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ زیادہ ذمہ داری گھر اور اعتبار سے رہتی ہوئی نظر آتی ہیں گھر میں کچھ ایسے معاملات جو پینڈنگ تھے ڈلے چلے آ رہے تھے ان کو بہتر انداز میں سلجھانے کا موقع ملے گا گھر میں کسی تقریب کا احتمام کرنا ہو مہمانوں کی عام درفت بھی اسپیک کے آغاز میں دکھائی دیتی ہے تعمیراتی کاموں میں دلچسپی کا رہنا اور گھر کی شفٹنگ کے حوالے سے تبدیلی کے حوالے سے اس ہفتے میں بڑی اہم پلانٹس کی پوزیشن نظر آتی ہے گرز کے آپ اپنے رسک روزگار کو بھی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے سوچ رہے ہیں اس حوالے سے جدوجہد کر رہے ہیں اس میں بھی آسانی رہے گی تعمیراتی کاموں میں دلچسپی کا بڑھنا ذاتی گھر ہونے کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے یا اپنے ہی گھر کو سجانے سوارنے کا موقع ملتا ہوا بھی نظر آتا ہے یہ ویک کریر کے حوالے سے بھی بہتر ان افراد کے لیے رہے گا جو روزگار کی تلاش میں ہیں اور آپ کے چلتے ہوئے معاملات کام رسک روزگار کے اس میں بھی بہتری کے مواقع ملتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں اس ویک کے درمیانی حصے میں متوقع ہے کہ کسی تقریب میں شرکت ہو خوشکوار رہے بچوں کی فکر مندی کا بڑھ جانا محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں آسانی اور بہتری کے معاملات دکھائی دیتے ہیں دوستوں کی مدد مشاورت اشامل حال رہے گی کاروبری افراد کے لیے منافق رجحان بھی رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن ویکنڈ پہ تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھئے گا خوشکوراکی ہو بدپرہیزی ہو اس وجہ سے صحت تھوڑی سی آپ کی ڈسٹرپ ہو سکتی ہے اپنی ہی غفلت سے اپنی صحت کو خراب کر بیٹھیں گے انریسٹ ہونے کی وجہ سے اپنی صحت کو خراب کر بیٹھیں گے کسی سے فانانچلی طور پر مدد کے طلبگار ہیں لون کے لیے پلائے کیا ہے بینکنگ کے حوالے سے معاملات ہیں اس میں بھی آسانی رہتے ہوئی دکھائی دیتی ہے لیکن بروقت جن چیزوں کی ضرورت ہو اچانک ان چیزوں کا غائب ہو جانا آپ کے لیے تشویش کا باعث ہو سکتا ہے آپ کے ملازم آپ کے لیے پریشانی کو پیدا کریں گے عزواجی زندگی کے معاملات بہتر دکھائی دیتے ہیں رشتداروں کے ساتھ اگر دیکھیں تو ان کی جانب سے بھی سپورٹ مل سکتی ہے فیملی کی سپورٹ آپ کے ساتھ رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ افراد جو بیرون ملک کی خواہش رکھتے ہیں آپ کے لیے بہتری کے مواقع رہیں گے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا بھر رو دو سو دو دفعہ اس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجسور ٹورس کی جانب برجسور ٹورس آٹھ سے چودہ جنوری دو ہزار تئیس آپ کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس ویک کا آغاز گھومنا پھرنا سیر و تفری اندرون ملک سفر سے دکھائی دیتا ہے مہنمائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے مواقع پیدا ہوں گے اگر کسی وجہ سے بھی ان کے ساتھ اختلافات چل رہے تھے تو اس ویک میں موقع ملے گا ان اختلافات کو بھول کر ایک نئے رشتے کا ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا جائے برجس کے دوستوں کے ساتھ بھی اگر کسی حوالے سے کوئی پرابلم کو دشواری محسوس کر رہے ہیں سماجی اعتبار سے کسی دشواری کو محسوس کر رہے ہیں اس کو بھی بہتر کرنے کا موقع ملے گا غلط فہمی دور ہوگی وہم کا شکار ہے وہ وہم ختم ہوگا مسترنسٹاننگ آپ کی دور ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے پردوسیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے مواقع ملیں گے وہ افراد جو اس ویک میں کسی بھی حوالے سے کوئی آپ کا ٹیسٹ ہے چاہے کوئی ایڈوکیشن کے حوالے سے ہے کوئی ڈرائوینگ کے حوالے سے ہے یا کوئی بھی ٹیسٹ آپ کا ہے اس میں کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس ویک میں متوقع ہے کہ کسی رشتدار کی آجادت کے لیے ملاقات کے لیے آپ ان کے گھر بھی تشریف لے کر جائیں اس ویک قدرمینی حصہ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں فیملی کے اعتبار سے اس میں بہتری کے مواقع رہیں گے گھر کا محول پرسکون رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے ماضی میں کسی چیز پر محنت کر رہے تھے اور انتظار کر رہے ہیں مصبت نتائج کا تو اس ویک میں وہ مصبت نتائج بھی مل سکتے ہیں نوکری کے حصول کے لیے اس ویک کا درمینی حصہ ان افراد کے لیے بہتر ہے جو بیروزکار ہیں کاروباری اعتبار سے کسی چیز میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک کا انتخاب مت کیجے گا کیونکہ فنانچلی طور پر یہ ویک اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے خرچہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے تو پہلے سے ہی چلتے ہوئے معاملات کی پلاننگ بجٹنگ کرنا بہتر رہے گا بجائے اس کے کہ بغیر سوچیں سمجھے آپ کسی بھی چیز میں انویسٹ کر دیں اس کو خرید لیں خاص طور پر زمین جادات پراپٹی یا کوئی مہنگی چیزیں خریدنے سے پہلے ان کی اچھی طرح جانچ پرطال کر لینا بہت زیادہ ضروری ہے شراکداری کے مواقع مل سکتے ہیں یا وہ افراد جو غیر شادی شدہ ہیں شادی کے حوالے سے آپ لوگوں کی باتشت بھی چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اگر ہیلتھ کے حوالے سے فکر مند ہیں تو اس ویک میں صحت آپ کی الحمدللہ بہتری کی طرف شویابی کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے عزواجی زندگی کے معاملات پرسکون رہیں گے لیکن آپ کا لائف پارٹنر تھوڑا ساپ پہ حاوی ہونے کی کوشش کر سکتا ہے تو بہتر ہے کہ کچھ ان کی سن لیں کچھ اپنی سنا لیں مل بانڈ کر زندگی کو گزار لیں خریداری شاپنگ کر کے ایک دوسرے کو رازی کر لیں تو بہتر رہے گا والد کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں تحمل مزاجی بادب رہنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یاد جب بارو دو سو چھے دفعہ اس کو پڑھئیے گا اول آخر شہدہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکال لیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ جوزہ جمنائے کی جانب برجہ جوزہ جمنائے آٹھ سے چودہ جنوری دو ہزار تئیس یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں برجہ جوزہ والوں کو اس ویک کے ابتدا سے ہی فنینشلی طور پر بینفٹس ملنا شروع ہو سکتے ہیں کہیں پہ انویسمنٹ کی ہے کسی سے پیسے لینے ہیں یا سیونگ کے حوالے سے بہتر حکمت عملی بھی ترتیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں بینکنگ کے معاملات بجٹنگ کے معاملات حساب کتاب کے معاملات اکاؤنٹس کے معاملات یا گھر کا جو بجٹ ہوتا ہے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی کچھ معاملات ترتیب دیں گے رشتہ داروں سے ملقات رہے گی ان سے بھی مدد نل سکتی ہے بڑوں بزرگوں کی مشاورت شامل حال رہے گی خوشخورا کی مرخن گزاؤں کا استعمال گھر سے باہر کھانا پینا اس ویگ میں ہو سکتے آپ کا زیادہ رہے تو اس کے ساتھ اپنی صحت پر بھی توجہ دینی ہے کہ بدفریزی آپ کو بیماری صحت کی طرف بھی لے کر جا سکتی ہے دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا کچھ افراد جو کسی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اور ہیزیٹیشن کی وجہ سے آلہ کے جمنائے والے افراد نہ تو جھجکتے ہیں نہ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں کسی سے بھی بات کرتے وقت باران اس ویگ میں اس حوالے سے بھی بہتری رہے گی کہ اگر تھوڑا سا بھی کہیں بے شرمیلہ پانا پر موجود ہے وہ ختم ہوگا متوقع ہے کہ اس ویگ کے درمیانی حصے میں اندرون ملک آپ کا سفر ٹرائولنگ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ویراست سے ریلیٹڈ معاملات آپ کی فیور میں جائیں گے نوکری پیش آفرات کے اوپر آئیدہ ذمہ داریاں ایسا طریقے سے انجام پذیر ہوں گی جسے آپ کی شخصیت کو سرہا جائے گا ویکنڈ پہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کچھ مہمان آپ کے تشریف لے کر آئیں ان کی ختمت کرنے کا موقع ملے گا فیملی کے عمور سجید کی اختیار کرتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں چھوٹا یا بڑا کاروبار کسی بھی حوالے سے آپ مصروف عمل ہیں زندگی کے معاملات میں اس میں متوقع ہے اس ویک میں آسانی رہے گی گو کہ یہ پورا ویک اگر میں دیکھوں تو ہر لحاظ سے آپ کے لئے بہتر سمجھا جاتا ہے لیکن دو چیزوں میں کیرفل رہنا ہے ایک تو دوستوں کے ساتھ اور سماجی جو آپ کے سوشل تعلقات ہیں اس میں بڑا محتاط رہیے گا کوئی شخص آپ کی عزت پر حرف ڈال سکتا ہے مایوس کر سکتا ہے کسی کے رویے سے مایوسی ہو سکتی ہے یا کسی کی ظلف کے عصیر ہیں اور کسی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں تو محبت کرنے والوں کے لئے اس ویک میں تھوڑی سی احتیاط لازم ہے بچوں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے عزواجی زندگی کے معاملات بہرحال آپ کے لئے اس ویک میں بہتر رہیں گے اور وہ افراد جو بیرون مل جانے کی خواہش رکھتے ہیں آپ کو بھی تھوڑا سا انتظار کرنا ہے یا امیگریشن کے حوالے سے معاملات میں بھی تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے یا کسی اچھے مشیر ایڈوائزر کی ضرورت آپ لوگوں کو اس ویک میں رہے گی کزنز کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مقصد ہو دو سو نو دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سرک رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کنسر کی جانب برج سرطان کنسر آٹھ سے چودہ جنوری یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں برج سرطان والوں کا اس ویک کا آغاز تحمل مزاجی صبر برداش کانفیڈنس لیول میں بہتری جوش ولولہ حمد خوصلہ دیدنی طور کے اوپر نظر آتا ہے کسی وجہ سے صحت کی وجہ سے آپ ڈسٹرپ چل رہے تھے لاسٹ ویک میں تو الحمدللہ یہ ہفتہ شفایابی کا ہے یہ ویک ذمہ داریاں رسپونسبلیٹیز کو پورا کرنے کا ہے کسی بھی کام کی ابتدا آپ کے لیے نیک ثابت ہو سکتی ہے وہ افراد جو اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں بیرون ملک یا کسی اور شہر میں اپنی فیملی سے رابطے کو بحال کریں گے یا اپنے گھروں کو لوٹتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں ازدواجی زندگی پرسکون رہے گی غیر شادی شدہ افراد کی بات چل سکتی ہے ویک آغاز میں ہی خریداری شاپنگ اخراجات آپ کے ہو سکتے ہیں تھوڑا سا جو ونڈو شاپنگ ہے یا غیر ضروری اخراجات ہیں اس سے احتیاط کی ضرورت ہے آپ کے لیے دوسرے افراد سپورٹیو رہیں گے دوسروں سے اگر مدد طلب کر رہے ہیں اس میں دوسرے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں شراکداروں کے ساتھ اہم نویت کے معاملات سنجیدگی کی انتہا تک پہنچ کر تیپ آتے ہوئے نظر آتے ہیں کچھ معاملات میں قانونی اگر ہیں اس میں کچھ معایدے ہونا ایگریمنٹس ہونا لیٹگیشن کورٹ کچھئری کے معاملات میں بھی بہرحال اس ویگ میں آسانی رہے گی اس ویگ کا درمیانی حصہ آپ کے لیے فینانچلی اعتبار سے بہتر رہے گا کہ ان ایکسپیکٹڈ منی ملنا پیسے ملنا کہیں پہ آپ نے انویسمنٹ کی تھی وہاں سے مل جانا یا بینکنگ کی حالے سے کلون اپلائے کیا ہے اس میں اپروال رہنا بھی دکھائی دیتا ہے پرانے دوستوں اس سے ملاقات متوقع ہے بزرگوں کی مشاورت شامل حال رہے گی ویکنڈ پہ وہ سکتا ہے کہ کسی اشتدار کو ملنے کے غرض سے آپ کا سفر ٹرائول رہے اور کسی بھی حوالے سے ٹرائولنگ رہے گی تو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے مہنبائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے امکانات پائے جاتے ہیں گھرلو ذمہ داریاں احسن طریقے سے چلیں گی وہ افراد جو اپنے بچوں کے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں تو بچوں کے جانب سے اس ویک میں سکون مہیا ہوگا راحت ملے گی بچوں کی فرما برداری دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بیرون مل جانے کے حوالے سے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مذہبی رجانات کی طرف توجہ رہے گی اپنا علم اپنا تجربہ اور اپنی قابلیت دوسروں سے شیئر کرنے کا موقع ملے گا چلتی ہوئی نوکری میں آپ پر آج ذمہ داریاں ایسا طریقے سے انجام دیتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں نا امیدی مایوسی کے باطل ختم ہوں گے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مالک الملک دو سو بارہ دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگی چیزوں قصد کا ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج اصد لیو کے جانب برج اصد لیو آٹھ سے چودہ جنوری دو ہزار تئیس یا ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اس بھی کا آغاز برج اصد والے وہ افراد جنہوں نے کسی بھی ملک میں امیگریشن کے حوالے سے اپلائے کیا ہے کوشش کر رہے ہیں اور سٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو مصبت نتائج ملنا کوئی اچھی خبر ملنا کوئی بہتری پیشرف تخوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے خلقِ خدا کی خدمت کریں گے چارٹی ورک میں دلچسپی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کسی کی مالی مدد معاملت کرنا آپ کا شعور نظر آتا ہے لیکن اخراجات میں اضافہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو تنہا یا اکیلا محسوس کریں دل کی بات کرنے لگے ہیں تو اچانک کو رک جائیں پہلے دو دن ہو سکتا ہے کسی سے بات کرنے کو دل ہی نہ کرے کچھ افراد لوگوں کے روئیوں سے مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں شریک حیات کی صحت کا خیال رکھئے گا کوئی بہت پیارا کوئی اچھا دوست آپ کا فیملی ممبر آپ سے روٹ کر آپ سے جدا ہو سکتا ہے اپنے تعلقات کو بہتر رکھنے کی ضرورت ہے اس وقت کا درمیانے حصہ سیر و تفریق گھمنے پھرنے کا پلان بنتا ہوا نظر آتا ہے ازدواجی زندگی کے معاملات بہتر اور پرسکون رہیں گے خریداری شاپنگ کرنے کا موقع ملے گا رزق روزگار کے حصول کی کی کوشش رنگ لاسکتی ہے اس ویک کے اختتام میں فنانچلی اعتبار سے چیزوں کا بہتر ہونا دل کی بات کرنے کا موقع ملنا ویراستی معاملات میں بہتری کی طرف معاملات جاتے ہوئے نظر آتے ہیں بزرگوں کی مشاورت لے کر اپنے معاملات کو آگے چلائیں گے نوکری پیشہ افراد یا کاروباری افراد آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے کریر کے حوالے سے فکرمندی لاحق رہ سکتی ہے کوشش کریں کہ اپنی ذمہ داریاں اپنے ہاتھ سے انجام دیں دوسروں پر آئید کی گئی ذمہ داریاں آپ کے لیے ان کی غفلت کی وجہ سے اسی وجہ سے بھی آلات اگر کشیدہ ہو جائیں تو ان پر بروقت کابو اکلمندی سے آپ پاس سکتے ہیں والدین کی صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے غیر شادی شدہ افراد کو ابھی مزید انتظار کرنا ہے اس حوالے سے ابھی بہتری کے معاملات اس ویک میں نظر نہیں آتے نیند ضرور پوری کریں انریسٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی صحت تھوڑی سی ڈسٹرب ہوگی لیکن آپ اس پر بروقت کابو بھی پاس سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے بھی رابطے میں رہیے گا رشتہ داروں کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کسی فیملی ممبر سے رشتہ دار سے کوئی مدد طلب ہے اس میں آسانی رہے گی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا باریو دو سو تیرہ دفعہ اس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج اسمبلہ ورگو کی جانب برج اسمبلہ ورگو آٹھ سے چودہ جنوری یا ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں اس ویق کا آغاز رزق روزگار کریر کے حوالے سے معاملات میں بہتری کے امکانات منافع پروفٹ دکھائی دیتا ہے سماجی حلقوں میں دلچسپی کا بڑھنا سیاسی حلقوں میں دلچسپی بھی بہام عروج پر دکھائی دیتی ہے کچھ نئے افراد آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے مستقبل میں کافی بینیفیشل ثابت رہیں گے کسی کی گفتگو کسی کی باتشیت کسی کا انداز بیان یا اس کا انداز آپ کو بہت سکتا ہے کہ آپ کسی کے گرویدہ ہوتے بھی دکھائی دیتے ہیں بہنمائیوں کے ساتھ معاملات میں بہتری رہے گی بڑے بہنمائی خاص طور پر آپ کے لیے بہنمائی فیشل رہیں گے بچوں کی ایون ایوز دواجی زندگی کے معاملات ہوں اس کو بھی سل جانے کا موقع ملے گا کوئی ایک دنی نہ خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے محبت کرنے والوں کے لیے راہ ہمبار اور بہتر رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تعلیمی اعتبار سے اپنے شعبے سے منسلک اسادزہ یا کچھ افراد سے ملاقات یا کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے کسی اہم فرد شخصیت سے ملاقات رہے گی روحانیت کے شوق میں اضافہ روحانی محفل میں شرکت کرنی ہو یا گھر میں کسی تقریب کا احتمام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کوئی اچھی کتاب آپ کے ہاتھ لگ سکتی ہے کوئی اچھی ریسرچ یا جس سے کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کے ہاتھ لگتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن اس ویگ کے درمیانی حصے میں تھوڑا سا محتاط روحیہ اپنا کر رکھنا ہے کیونکہ اس ویگ کے درمیانی حصے میں خرچہ ضرور سے زیادہ ہو سکتا ہے من بلہ مہمان آپ کے گھر تشریف لا سکتے ہیں یا کرز لینے کے حوالے سے پرابلم رہے گی لیکن اگر پہلے سے کوئی کرز اتارنا ہے تو اتارنے کے لیے ٹھیک ہے مزید کرز لینے کے لیے دشواری پیدا ہو سکتی ہے لوگوں کے روئیے آپ کے لیے پریشانی پیدا کریں گے دوستوں سے آئیوسی پیدا ہو سکتی ہے پرانی دوستیاں اچانک ختم ہونے کا خدشہ بھی پائے جاتا ہے شریک حیات کی صحت کا خیال رکھئے گا لائف پارٹنر کے ساتھ کسی چھوٹی سی بات پہ نوک جھوک یا گھر کا محول ڈسٹرب ہو سکتا ہے والد کی صحت کا بھی خصوصی طور پر خیال رکھئے گا بیرون ملسفر امیگریشن کے معاملات تاخیر کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ افراد جو آن لائن ٹریننگ بزنج یا کرپٹو کرنسی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس وی کا آغاز اور اختتام بہتر ہے لیکن جو درمیانی حصہ ہے اس میں نقصان ہونے کا خدشہ پائے جاتا ہے ویکنڈ پہ اگر صحت تھوڑی سی ڈسٹرب رہی ہے پورے ویک میں اس کا بہتر ہونا شفایہ بھی کی طرف جانا حوصلہ مندی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے دوسروں کے لیے بہترین مشیر اور ایڈوائزر بن کر اُبھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ازدواجی زندگی کے معاملات میں بہتری کے امکانات رہیں گے غیر شادی شدہ افراد کے حوالے سے دیکھوں تو ویکنڈ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا کبیر ہو دو سو بتیس دفعہ اس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ میزان لبرا کی جانبی برجہ میزان لبرا آٹھ سے چودہ جنوری دو ہزار تئیس یہ ہفتہ آپ لوگلی کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں برجہ میزان والے وہ افراد جنہوں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنی ذات کے ساتھ کرنا کیا ہے یہ ہفتہ کسی ایک حتمی نتیجہ پر پہنچنے کا ہے اپنی ڈائریکشن ڈیفائن کرنا ایک کا ہے فیصلے کرنے کا ویک ہے مستقبل کو بہتر کرنے کے حالے سے بڑا اہم ویک سمجھا جاتا ہے بے روزگار افراد کے روزگار کی تلاش ختم ہو سکتی ہے گھرے لو معاملات بہتر انداز میں بھی چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ذاتی گھر خریدنا لینا اس میں دلچسپی بڑھے گی نوکری کے تبادلے کے حوالے سے بھی کوشش کریں اس میں آسانی رہتی ہوئی نظر آتی ہے پہلے سے ہی کسی منصف پر فائز ہیں اس میں مزید بہتری کی طرف جانا ترقی ملنا پروموشن ملنا آپ کی عزت کو سراہ جانا عزت وکار میں اضافہ متوقع طور پر نظر آتا ہے دوسروں پر حکم چلا کر ان سے کام لینا دوسروں سے کام لینے کے لیے یہ ویک آسان رہے گا اس ویک میں کسی اہم فرد یا شخصیت سے یا کسی حکومتی اہم اہددار سے ملقات ہو سکتی ہے افسران بالا کے ساتھ ملقات آپ کی رہے گی گھر میں مہمانوں کی عام دورفت رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے والدہ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے والدہ کی صحت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اس ویک قدر معنی حصہ اس میں منافع کا رجحان رہے گا کی گئی محنت کا صلح ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے کوئی ایک دیری نہ خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے اولاد کی تعلیم و تربیت پر دلچسپی رہے گی بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا رجحان رہے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بہن بھائی آپ سے تعلقات بہتر نہ کرنا چاہتے ہوں لیکن آپ کی جانب سے پہل اس معاملے کو بہتر کر سکتی ہے بچوں کی ازدوازی زندگی میں کسی بھی بجہ سے کوئی پرابلم چل رہی ہے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے مشاورت رہے گی کوئی جرگہ پنچائد کے معاملات یا جو میٹنگز ہوتی ہیں فیملی کی اس میں بیٹھنے کا موقع بھی ملے گا آلنائن ٹریڈنگ سٹاک شیئرز کرپٹو کرنسی میں جو لوگ قسمت اپنی آزماتے ہیں ان کے لیے اس بھی کا درمیانی حصہ بہتر پایا جاتا ہے کچھ چھوٹی موٹی بیماری بہرحال آپ کو پریشان کر سکتی ہے نزلہ زکام خانسی کوئیلیزی انفیکشن یا کمر کی درد گھٹروں میں درد اس تکلیف سے دو چار ہو سکتے ہیں اور ویکنڈ پہ بہت محتاط رہیے گا کیونکہ ویکنڈ پہ خرچہ بڑھے گا اخراجات بڑھیں گے لوگوں کے روئی آپ کو مایوس کریں گے دھوکہ دہی فراڈ کے اندیشے کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ کسی پر بھی اندہ اعتماد کرنا بلائنڈ ٹریسٹ آپ کو نقصان دے سکتا ہے اپنے کام کاج کاروبار کو بیرون ملک لے جانا ہو شفٹ کرنا ہو اس میں آسانی یا بیرون ملک سے مالی مدد ملتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مصور ہو دو سو چھتیس دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج اکرب سکورپیو کی جانب برج اکرب سکورپیو آٹھ سے چودہ جنوری دو ہزار تئیس یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں برج اکربالو کا یہ پورا کا پورا ویک انتہائی شاندار اور بہترین رہتا ہوا نظرات ہے ایک تو فطری طور پر کوئی بھی سیارہ چھے آٹھ بارہ گھروں میں نہیں ہے ماں سوائے راہو کے تو کی کہ ایک چیز آپ کو اس پورے ویک میں ڈسٹرپ کرے گی وہ ہے نظر ابت کہ وہ افراد جو آپ سے بغض رکھتے ہیں حسد رکھتے ہیں ان سے محتاط رہیے گا اور ویسے بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ ماں بھی اگر بچے کو پیار سے دیکھے تو بچے کو نظر لگ جاتی تو آپ بالکل اس چھوٹے بچے کی طرح ہے جس کو ماں کی بھی نظر کہ بہت سنسٹیو اور حساس کہ نظر بد کا بہت جلدی شکار ہوں گے تو صدقہ خیرات جی کھول کر اس ویک میں دیجئے گا کیونکہ یہ پورا کا پورا ویک آپ کے اوپر قسمت کی شفقت اور مہربانی اس انداز میں رہے گی کہ جو بھی ادھور کام ہیں یا جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں کسی رکاوٹ یا پریشانی کو محسوس نہیں کریں گے بیرون مل کا رابطے بحال رہیں گے نین پر سکون رہے گی اس ویک کے پہلے دو دن میں اگر کوئی خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجئے گا والد کی جانب سے سپورٹیو معاملات رہیں گے بیرون مل سفر کے حوالے سے حتمی شکل چیزیں اختیار کر سکتی ہیں عالی تعلیم کے لیے کیگئے کوششیں رنگ لاتی ہوئی دکھائے دیتی ہیں اپنی قابلیت کو دوسروں سے شیئر کرنے کا موقع ملے گا کی گئی محنت اور اس کا صلح ملنا مہنمہائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہنا متوقع ہے کہ اندرون مل سفر خوشکاوار رہے رزق روزگار کے لیے کی گئے کوشش بہتر رہے گی گھرے لو ذمہ داریاں ایسا طریقے سے نباتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں دوستوں کی مدد رہے گی سماجی حلقوں مشاورت کا عمل سماجی حلقوں میں بھی رہے گا بلکہ کچھ نئے افراد کچھ نئے دوست آپ کی زندگی کا حصہ بنتے ہوئے بھی دکھائے دیتے ہیں کاروبری افراد اہم فرض شخصیت سے ملقات حکومتی اہدداروں سے ملقات متوقع طور پر نظر آتی ہے شریک حیات کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے لیکن ان کی صحت کا تھوڑا خیال لکھئے گا اور ہو سکتا ہے کہ ان کا رویہ تھوڑا سا تلخ رہے یا غصے والا رہے تو اس میں آپ نے کوئی ناغواری کا اظہار نہیں کرنا ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اس کے بیچے ریزن ہو آپس میں بہامی مشاورت کے ساتھ اس معاملے کو سارٹ آٹ کیا جا سکتا ہے خریداری کرنے کا محقہ ملے گا وہ افراد جو کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہیں مل کر کام یا بزنس کرتے ہیں چھوٹی سی کسی بات پر اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ان کو سلجھائے جا سکتا ہے اکلمندی تحمل مزاجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا نور 256 ٹائم جس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سرکرنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکال لیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجکوس سیجیٹیریس کی جانب برجکوس سیجیٹیریس آٹھ سے چودہ جنوری دوہزار تئیس یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں برجکوس والوں کا اس ویک کا آغاز اور ابتدا اگر کہیں پہ سفر ہے ٹراولنگ ہے کہیں پہ آپ کو جانا ہے لمبے سفر ہیں یا چھوٹے سفر ہیں ایک تو گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی جو گاڑی ہے بائیک ہے سواری ہے اس کو چیک کر لینا بڑا ضروری ہے کیونکہ دوران سفر مشکلات پیش آ سکتی ہیں اجنبی افراد سے کیرفل رہنے کی ضرورت ہے اگر کسی ٹراول کمپنی کا انتخاب کر رہے ہیں تو کسی اچھی اور بہتر کمپنی کا انتخاب کیجئے گا ورنہ سفر کے دوران آپ کو کچھ معاملات میں دشواری کا سامنا رہے گا اس کے علاوہ ویراستی معاملات کی اگر بات کی جائے کلین دین زمین جاداد پراپٹی کبھ بٹوارہ اس قسم کے معاملات ہے اس میں آسانی رہے گی قسمت آپ کا ساتھ دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کچھ معاملات میں مایوسی ناومیدی پیدا ہو سکتی ہے فرانچل طور پر جو اخراجات ہیں ان کی فکرمندی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے نوکری پیش آفراد کے اوپر ذمہ داریوں کا دباؤ بڑے گا کہ مزید رسپونسیبیلٹیز کو نبھانا پڑے گا آپ کو اور اگر کوئی غفلت ہو جاتی ہے ڈانڈبٹ بھی ہو سکتی ہے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے اس ویک کا درمیانی حصہ آپ کے اندر سے اس ناومیدی مایوسی کو ختم کرے گا کاموں میں تسلسل لوٹ کر آئے گا والد کی قربت رہے گی کی گئے محنت کا صلح ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے نیند کا پرسکون ہونا اندرون ملک بیرون ملک سفر کے حوالے سے معاملات میں آسانی رہے گی بہنمائیوں کے ساتھ تعلقات خراب کشیدہ ہیں ان کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا ویکنڈ ایسے افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں بے روزگار ہیں آپ کے لیے بہتر مواقع قسمت فراہم کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے سنجیدگی کا لیول بڑھے گا مستقل مزاجی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے فنانشلی طور پر چیزیں اس ویک کے اختتام تک کنٹرول میں آ جائیں گی دوست مددگار رہیں گے آپ کے ہمراز آپ کے ایڈوائزز آپ کو بہتر صلاح مشورہ دے سکتے ہیں کہیں پہ بھی سٹک ہوتے ہیں اُلستے ہیں تو آپ اپنے ایڈوائزز کے ساتھ مشاورت ضرور کر سکتے ہیں گھرے لوز مداریاں بڑھیں گی شریک حیات کا ساتھ رہے گا سسرال سے ملکات ہو سکتی ہے اور سسرال میں بار بار آنا جانا آپ لوگوں کا لگا رہے گا اوورال اگر صحت کی بات دیکھوں تو اس ویک میں آغاز پہلے دو دن چھوڑ کے باقی جو دن ہیں اس میں صحت الحمدللہ بہتر رہے گی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا رحیم 258 ٹائمز اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانے برج جدی کیپریکون آٹھ سے چودہ جنوری دوہزار تئیس یہ ہفتہ آپ لکلی کیسا رہے گا اس ویک کا آغاز ابتدا وہ افراد جو کسی سے محبت کرتے ہیں محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے آسانی ہو سکتی ہے گھر والوں سے بات کرنے کے لیے محبوب سے بات کرنے کے لیے یا کسی ایک ایسے فرد کی وجہ سے آپ کی شادی رکی ہوئی ہے نہیں ہو پاری تو آسانی رہے گی لوگ ہیں افراد ہیں اس میں بھی بہتری رہ سکتی ہے شادی شدہ ہیں تو ازدواجی زندگی کے معاملات بہتر رہیں گے شریک حیات کے ساتھ پیدا شدہ اختلافات ختم ہوں گے پیار محبت کی فضاء قائم ہوتی دکھائی دیتی ہے گھر سے باہر ہو سکتا ہے کہ کھانا پینا رہے آپ کا کہ اس ویک میں گھر کی جو کھانا ہے اس کو چھوڑ کر باہر سے کھانا زیادہ پسند کریں خریداری کپڑوں کے ملبوسات کی خریداری خواتین جلری کی خریداری کر سکتی ہیں گھر کی گروسری کرنے کا موقع بھی اس ویک میں آپ کو ملے گا مد مقابل افراد آپ کے لئے فائدہ مند ہو سکتے ہیں کہیں سے پیسے آنے کی امید بھی کی جا سکتی ہے اور از مرا کی انکم و رامدن میں بہتری کے معاملات رہیں گے شراکداروں کے ساتھ ڈسکشن رہے گی جس میں مستقبل کو کیسے بہتر کرنا ہے اس حوالے سے کسی بہتر نتیجے پر پہنچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس ویک کا درمیانی حصہ احتیاط مانگتا ہے دورانے سفر کیرفل رہیں حادثات کا اندیشہ ہے اخراجات بڑھیں گے رشتداروں سے مایوسی پیدا ہو سکتی ہے دوستوں سے مایوسی پیدا ہو سکتی ہے آپ کے لہجے میں تلخی کا انصر شامل رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ سسرال والوں سے بھی کسی بات کے اوپر انمن یا لڑائی چھکڑا ہو جائے ویراستی معاملات زر بحث آ سکتے ہیں نوکری پیشہ افراد کی ذمہ داریوں میں دباؤ کی کیفیت رہے گی کسی بھی الیگل ایکٹیویٹی کا حصہ مت بنیے گا پکڑے جانے کا اندیشہ ہے ویکنڈ آپ کا اگر دیکھوں تو اس میں کاموں میں تسلسل لوٹ کر آئے گا نیند پر سکون رہے گی وہ کام جو ناومیدی بائیوزی پیدا کر رہے تھے وہ ختم ہوں گے اور خوشگواری کا تاثر آپ کے چہرے پر آیاں ساری دنیا کو نظر آتا ہوا دکھائی دے گا دوسروں کے ساتھ اپنے علم تجربے اور قابلیت کو شیئر کریں گے ادھور کاموں کو مکمل کریں گے فنانچری معاملات جو ڈسٹیب ہوئے تھے وہ سٹیبل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کاروباری افراد کی ذمہ داریوں میں اضافہ رہے گا گھر کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ دکھائی دیتا ہے بیروزگار افراد کو روزگار کی تلاش کے لیے مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے یہ ہفتہ محنت مانگتا ہے سنجیدگی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا کریمو دو سو ستر دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سبزرنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ دلو ایکیوریس کی جانب برجہ دلو ایکیوریس آٹھ سے چودہ جنوری دو ہزار تئیس یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتبو کرتا ہوں برجہ دلو والوں کا یہ ویک یوں سمجھ لیں کہ جیسے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے وزارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو بھی کر رہے ہیں دوسروں کے لیے کر رہے ہیں چاہے وہ قلق خدا کی خدمت ہے چیارٹی ورک ہے کبھی کوئی آپ کو پکڑ لے گا ہمارا یہ کام کر دیں کبھی کوئی آپ سے کوئی سفارش کروانے آ جائے گا ہمارے تعلقات بہتر کروا دیں ہماری کوئی چیز گم گئی ہیں ہمیں بتائیں کہ ہم اس کا کیا کہ اس پورے ویک میں آپ مددگار اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اچھے ایڈوائزر بنتے ہوئے ایک اچھے مشیر بنتے ہوئے اُبھر رہے ہیں اگر کہیں سے کرز لینا ہے ایون اپنی ذات کے لیے بھی تو اس میں بھی قسمت آپ کے لیے بہتری کو پیدا کر سکتی ہے قانونی معاملات ہیں لٹیگیشن کے معاملات ہیں اس میں آسانی رہے گی قانونی مشیروں سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے صحت پر ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے انڈرسٹ رہیں گے انجانہ ڈر خوف بچینی آپ کو پریشان کر سکتی ہے کوئی اہم چیز ڈاکومنٹس یا کوئی اہم ایسی چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے اس کا اچانک گم جانا یا غائب ہو جانا اور پہلے سے آپ کے پاس وہ موجود تھی یا داشت کو اگر میں دیکھوں تو تھوڑے سے بھلکڑ بھی نظر آنے کہ دماغ اتنا زیادہ اوق کو پائے ہے کہ اگر کوئی بھی بات کہ جیسے بھی آپ مجھے سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پیچھے کچھ اور بھی سوچ رہے ہیں تو دو جگوں پہ ذہن آپ کا بٹا ہوا دکھائی دیتا ہے بن ملاہ مہمان آپ کے گھر تشریف لاسکتے ہیں اخراجات میں اضافہ رہے گا اس ویک کا درمیانی حصہ تھوڑا سا آپ کو ریلیف دے گا ایک تو غیر شادی شدہ افراد کے لیے دیکھوں تو بہتر رہے گا زواج زندگی کے معاملات بہتر رہیں گے شراقہ داری کے معاملات میں آسانی رہے گی خریداری کرنے کا موقع آپ کو ملے گا لیکن ویکنڈ جو ہے وہ پھر سے محتاط رہنا ہے صحت ڈسٹرب رہے گی ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑ سکتا ہے کوشش کریں کہ اپنے کاموں کو ادھورا مت چھوڑے آپ کے فیملی میمبرز رشتدار ون بائی ون آپ سے دور ہو سکتے ہیں یا آپ نے انتخاب کر لیا ہے الگ تھلگ رہنے کا یا انہوں نے انتخاب کر لیا آپ سے دور رہنے کا تو اپنے تعلق کو خراب مت کیجے گا بہن بھائیوں کے ساتھ بھی فیملی میمبرز کے ساتھ کوشش کریں کہ بچوں کے ساتھ بھی آپ کا کمیونکیشن لیول جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے یہ پورا کا پورا ویک آپ کے لئے احتیاط مانگ رہا ہے جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کرنا دھوکہ دہی فراڈ کا اندیشہ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا رعوف 286 ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہود پائیسیس کی جانب برجہود پائیسیس آٹھ سے چودہ جنوری دوہزار تئیس یا ہفتہ آپ لوگ کے لئے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں برجہود کا آغاز بچوں کی فکرمندی سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے والدین جو کہ پائیسیس سے تعلق رکھتے ہیں بچوں کے لئے بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں بہت جلدی وہم کا شکار ہو جاتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کو لے کر ان کے روئیوں کو لے کر کئی دفعہ اچانک ہائپر بھی ہو جاتے ہیں کہ ایک دم ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ آپ کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ کے بچے آپ کی بات کیوں نہیں مان رہے وہ کیوں نہیں سمجھ رہے تو اپنی مصروفیت کو ترک کیجئے اپنے بچوں کے ساتھ ایگریشن کی بجائے غصے کی بجائے تحمل مزاجی صبر برداشت گفتگو باتشیت کرنا وہ کیا چاہتے ہیں کیا کر رہے ہیں ان کے روز و شب کیسے ہیں ان کے دوست کون ہیں ان کے تعلیمی معاملات کیا ہیں ان کا میار کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مستقبل میں کرنا کیا چاہتے ہیں وہ آئیڈیاز آپ کے لئے جانا بہت ضروری ہے اب وہ برجہ ہوتھ والے جو بالدین نہیں ہیں بیچلر ہیں محبت کرتے ہیں کسی سے تو آپ کے لئے اس وی کے آغاز میں بہتری رہے گی کسی اہم فرد یا شخصیت سے ملقات رہے گی کاروباری افراد کے لئے منافع کرو جان رہے گا کسی تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں کوئی انام لوٹری یا کہیں سے کوئی ایسی فیور مل جانا جو کسی انام سے کم نہ ہو یقینی طور پر اس وی کے آغاز میں دکھائی دیتا ہے اپنی شعبے سے منسلک افراد کے ساتھ ملقات رہے گی اس وی کے درمیانی حصے میں اپنی صحت پر خصوصی توجہ دیجئے گا لوگوں کی باتیں لوگوں کے روئیے آپ کو مایوس کر سکتے ہیں ذرا سی بات کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی لیکن چوٹی سی کو بات لے کر بیٹھے رہیں گے اکیلے بیٹھ کے رونا تنہائی میں رونا دھونا آپ چاہے میل ہیں چاہے فیمل ہیں وہ جہود والے افراد کی آنکھوں میں آنسو یعنی بہت زلدی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کئی کوئی مووی فلم ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوں اور اس میں جذباتی سین بھی دیکھ لیں تو بہت زلدی سنسٹیب ہوتے ہیں فوری طور پر ریکٹ کرتے ہیں خرچہ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے انجان لوگوں کی باتوں میں یا سنی سنائی باتوں میں کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے پیسے کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کر کرنا ہے اس ویگ کا اختتام ازدواجی زندگی کے معاملات خوشکوار رہیں گے جو افراد شادی شدہ نہیں ہیں شادی ہونے کے حوالے سے معاملات میں بہتری دکھائی دیتی ہے روز مرہ کی انکم آمدن کہیں سے پیسے ویکنڈ پہ آتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں فنانچلی طور پر درمیانی حصہ تھوڑا سا ٹف رہے گا لیکن آغاز اور اختتام بہتر رہے گا رشتہ داروں کے ساتھ چھوٹی سی بات پہ تلق الامی پیدا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا رحمان 298 ٹائمز اس کو پڑھئے گا 298 دفعہ اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا اجازت دیں اللہ حافظ